ہائے گائز اسمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی سیوری میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے انڈورڈ موبائل میں وہ سیمسونگ کا ہو ویوو کا ہو اوپو کا ہو کسی بھی کمپنی کا موبائل ہو اس میں آپ بینہ کسی اپلیکیشن کے کوڑ ریکوڈنگ کیسے کرتے ہیں اوٹو کوڑ ریکوڈنگ کا ہم اپسن آج ایکٹیو کرنے والے ہیں ہر ایک موڈل میں کوئی بھی موڈل ہوتا ہے دیکھیں اس کے لئے آپ کو کسی بھی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے میکسیم لوگ کیا کرتے ہیں پلے سٹور سے کوئی بھی اپلیکیشن آپ انسٹرل کر لیتے ہیں اور اس کے تھوڑ آپ کوڑ ریکوڈنگ کرتے ہیں بٹ اگر آپ آٹومیٹک کوڑ ریکوڈنگ کرنا چاہتے ہیں بینا کسی اپلیکیشن کے تو اس ویڈیو کو بینا سکپ کیا آپ کو انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں جو میتھڑ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں ہم کسی بھی اپلیکیشن کا یوز نہیں کریں گے کیونکہ ہر ایک موڈل میں پری ڈیفائن یہ اپسن ہوتا ہے پہلے سے اپسن ہوتا ہے آپ کو کسی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں ابھی میں سیمسنگ کا اے تھرٹی موڈل یوز کر رہا ہوں ساتھ ہی میں آپ کو کچھ اسکین سوٹ دکھانے والا ہوں جو ادھر کمپنی کے جیسے ویوو کا ہو گیا ایم آئی کا ہو گیا ان میں آپ کو وہ اپسن کہا پر ملے گا جہاں سے آپ اوٹو کول ریکوڈنگ سٹارٹ کر پائیں گے چلیے ابھی ہم سیمسنگ کے بارے بات کر لیتے ہیں سیمسنگ میں آپ کو یہ اپسن کہا پر ملتا ہے آپ کو اپنے موبائل کا ڈائلر اوپن کر لینا ہے جہاں سے آپ موبائل نمبرز ڈائل کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ موبائل نمبر ڈائل کرتے ہیں اور یہی پر ریسنٹ پر آپ کلک کر کے راکھئے جہاں پر آپ کی یہ ہسٹریس ہوتی ہے جہاں پر آپ کے یہ نمبرز ہوتے ہیں جس پر آپ نے کول کی ہوئی ہے جس کے آپ نے کولز ریسیو کی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو ایک تین ڈڈ۔ آپ کو یہاں پر اوپر کی طرف دیکھنے میں کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھئیں یہ ایک پوپ آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے جس میں بہت سے اپسنگ آپ کو مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو سیکنڈ لاسٹ میں ایک سیٹنگ کا اپسن ملتا ہے تو کل ملا کر آپ کو سیٹنگز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سیٹنگ کو اپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں دیکھیں تیسری نمبر پر ریکورڈنگ کولز آپ کو یہ اپسن مل جاتا ہے آپ اور نیچے دیکھیں گے ہو سکتا ہے کسی موڈل میں یہ الگ الگ پوزیسن پر دیکھنے کو ملے تو آپ کو یہ کول ریکورڈنگ کا اپسن اپن کر لینا ہے جیسے آپ اپن کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں اس طرح کی ونڈو اپن ہوگی سب سے پہلا اپسن ہے نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن دیکھیں نیچے ایک لائن لکھی ہوئی ہے ریسیو نوٹیفکیشن آفٹر کول آر ریکورڈڈ مطلب جیسے ہی آپ کوئی کول ریسیو کریں گے یا پھر کوئی کول آپ کریں گے تو جیسے ہی آپ کی باتچیت ہوگی اور آپ کول کو اینڈ کر دیں گے کول اینڈ کرنے کے بعد آپ کی ریکورڈنگ سیو ہو جائے گی آپ کی ایسی ڈی کارڈ میں سیو ہو چکی ہے تو اگر آپ کو یہ نوٹیفکیشن چاہیے تو آپ اس کو آن کر لیجئے گا ادھروائز آپ اس کو آف کر سکتے ہیں آف کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کی ہر ایک کول کی ریکورڈنگ یہاں پر ہونے والی ہیں اب دیکھیں نیچے آپ کو ایک اپسن ملے گا اوٹو ریکورڈنگ اوٹو ریکورڈنگ کا مطلب ہے نیچے آپ ایک چھوٹی سی لائن دیکھ رہے ہیں اور نمبر مطلب آپ کے پاس کول آ رہی ہو یا پھر آپ خود کول کر رہے ہوں یا پھر آپ کسٹمر کے پاس کول کر رہے ہوں ٹول فری نمبر پر کول کر رہے ہو کہیں پر بھی کول کر رہے ہوں آپ کی ہر ایک نمبر کی یہاں پر ریکورڈنگ ہو گئی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی اس کو ایکٹیو کیا ہوا آپ کو بھی یہ ایکٹیو کر دینا ہے جیسے آپ ایکٹیو کریں گے تو آپ جیسے کول کول کریں گے تو آپ کی ہر ایک کول ریکورڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہے recorded calls ابھی تک جتنے بھی کول یہاں پہ ریکورڈ ہو چکی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی کول ابھی ریکورڈ ہو چکی ہیں تو سیمسنگ میں آپ اس طرح سے auto recording کا option active کر سکتے ہیں on کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوسرے models جیسے vivo ہو گیا mi ہو گیا پھر جتنے بھی آپ کے brand ہیں ان سبھی میں آپ کو کیسے call recording کا option active کرنا ہے میں آپ کو اسکین سوٹ کے مادم سے دکھا لیتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ اسکین سوٹ mi mobile کا ہے mi phone کا تو mi phone میں بھی آپ کو کچھ نہیں کرنا dialer کو ہی open کرنا ہے اور وہاں پر بھی آپ کو 3 dots یا پھر 3 lines آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور آپ کو وہاں پر click کر کے setting کو find out کرنا ہے setting کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ setting کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی setting open ہو جائے گی اور setting open ہونے کے بعد آپ یہاں پر نیچے کی طرف دیکھیں گے سب سے اوپر ہی دیکھیں یہاں پر record setting یہاں پر آپ دیکھیں یہ والا option آپ کو ملے گا record setting کا آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے options آئیں گے کہ آپ کو setting آپ کو جو call records کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے جیسے مالی جن notification کو on کرنا ہے یا auto recording کرنی ہے ٹھیک ہے وہ سب option آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح یہ آپ آپ view کا دیکھ سکتے ہیں view میں بھی آپ کو dialer میں جا کر کے setting کو find out کرنا ہے setting میں جا کر کے جیسے آپ setting پر click کریں گے تو وہاں پر آپ کو recording record setting کا ایک option ملے گا آپ جیسے اس کے اوپر click کریں گے تو اس طرح کی window آپ کے سامنے open ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ سبھی models میں call recording کو active کر سکتے ہیں کوئی بھی brand ہو کسی بھی company کا mobile ہو سم میں auto call recording کا جو option ہوتا ہے وہ پہلے سے آتا ہے صرف آپ کو اس کو on کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ اس کو on کرتے ہیں آپ کی سبھی calls record ہونا start ہو جاتی ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو سے آپ کو کافی help بھی ملی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو سے help ملی ہے تو پھلے اس ویڈیو کو like کریے گا اور comment کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے کتنی help ملی ہے اگر آپ ایسے ہی informational ویڈیو اور future میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو on کر لیجئے گا کیونکہ ہم اپنی سیوٹیو چینل پر اسی پرکار کے informational ویڈیو upload کرتے رہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کا چینل کے جو notification bell ہے اس کو on کر لیتے ہیں تو future میں جیسے ہمارا informational ویڈیو ہمارے چینل پر upload ہوگا تو اس کا notification آپ پہنچ جائے گا اور آپ سے کوئی بھی ویڈیو miss نہیں ہوگا موسیقی